موسیقی دبائی سے پاکستان آنے والی خلیجی ایر لائن کی پرواز میں پاکستانی مسافر دل کا دورہ پڑھنے سے جام بیک فلاہی دبائی کی پرواز دبائی سے فیصلہ باد آ رہی تھی مسافر اکیل اشرف کی طبیعت خراب ہونے پر تیارے کو ہنگامی طور پر کراچی سے اتارا گیا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی تفصیلات کے مطابق دبائی سے پاکستان آنے والی غیر ملکی ایر لائن کی پرواز میں ایک افسوسناک واقع پیش آیا ہے اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے ریڈ سگنل اور متحدہ عربی مرات سے باہر پھنسے ورکرز کی مشکلات ہزاروں لوگوں کی خوشیاں ماند پڑ گئیں جب ان کو ریڈ سگنل دیا گیا متحدہ عربی مرات کے دار الحکومت ابو زہبی کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے متحدہ عربی مرات سے باہر پھنسے ہوئے رہائش ویزوں رکھنے والے افراد کو واپس آنے کے لیے شنافت اور شریعت اتھارٹی آئی سی اے سے اپروول لینے کے طریقہ کار کو ختم کر دیا گیا ہے آئی سی اے سے اپروول کا نظام کوورڈ نائنٹین کے باعث سفری پابندیاں دوبارہ بحال کرنے کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا آئی سی اے اپروول نظام کے تحت متحدہ عربی مرات میں داخلے کے لیے اجازت نامہ درکار ہوتا تھا جس میں ویزا دینے والی کمپنی کے ساتھ معاہدے کے تحت معلومات تشکیل دیئے گئے تھے جس میں اخراجات کے ساتھ چودہ دنوں کے لیے کرتینہ میں رکھنے کا نظام بھی متعارف کرایا گیا تھا اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے دبائی میں ڈیجیٹل آرٹ سے شیخ محمد اور مرہوم عزت ماعاب شیخ زائد کی پرکشش تصویر کی نمائش کا انعقاد ہفتے کو نمائش کا آگاز ہوگا جس میں بوتل کے ڈھکن ناخون سورج مکھی کے بیج استعمال کر کے تصویر بنائی گئی ہیں دبائی میں عام استعمال کی چیزوں سے تصویر بنانے کی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے ہفتے کو نمائش کا آگاز ہوگا جس میں بوتل کے ڈھکن ناخون سورج مکھی کے بیج استعمال کر کے تصویر بنائی گئی ہیں جو عام نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی اس نمائش میں پچاس سے زائد فنکاروں کے بنائے گئے تصویر اور آرٹ پیش کیے جائے گا جو ایک مہینہ کے لیے جاری رہے گا اس نمائش کی پرکشش بات یہ ہے کہ اس میں دبائی کے حکمران عزت معاب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ایک نہایت امدہ ڈیجیٹل تصویر بنائی گئی ہیں اور مرہوم عزت معاب شیخ زائد البن سلطان علنہان کی تصویر کاغذ کے پنوں سے بنائی گئی ہے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ عربی مراج جانیے 37 سالہ تاجر نے 21 کلومیٹر تک ننگے پاؤں دوڑ کیوں لگائی تھائل نے یہ دھوڑ کرونا کے خلاف لڑنے والے ورکرز کے نام کی ہے دبائی میں مقیم بھارتی نسات بزنس مین شفی تھائل نے کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے فرنٹ لائن ورکرز اور ڈاکٹروں کے ساتھ اظہار یکچہیتی کے لیے ننگے پاؤں دوڑ لگائی شفی سخت گرمی کے باوجود راسل خیمہ میں جبل جیس پہاڑ پر لگتار 21 کلومیٹر تک دوڑتے رہے دوڑ کے آخر سو میٹر میں ان کے بچوں آئیشہ اور اعلان نے بھی تھائل کے ساتھ دوڑ لگائی تھائل نے خلیج ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس دوڑ کو یو اے ای میں کرونا کے خلاف لڑنے والے ورکرز کے نام کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں فرنٹ لائن ورکرز کی ہمارے لیے دی گئی قربانیوں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے الائن توام ہسپتال میں خاتون مریضہ کے دماغ سے 12 سینٹی میٹر حجم کے ٹیومر کو کامیابی سے نکال دیا گیا باون سالہ مریض ختم ہوتی بینائی کے ساتھ ساتھ شدید سردرد اور عدم توازن کا بھی شکار تھی ابو زیبی ہیلتھ سرویسز کمپنی سی ای ایچ اے ہی کے الائن میں واقعہ توام نامی ہسپتال میں نیورو سرجری کی ٹیم نے خلیجی ریاست سے تعلق رکھنے والے باون سالہ مریض کے دماغ سے کینسر کی رسولی کو نکال دیا ہے باون سالہ مریض ختم ہوتی بینائی کے ساتھ ساتھ شدید سردرد اور عدم توازن کا بھی شکار تھا یہ اپریشن بیرین ٹیومر اور سرجری کے کنسلنٹ ڈاکٹر محمد علیشہ نے ماہر نیورو سرجنٹ ڈاکٹر حسام ابو خدیرہ اور ڈاکٹر ریاض خزائی کے ساتھ مل کر کیا اس میں لگ بھگ چھ گھنٹے لگے اور مریض مکمل سے اتیاب ہو گیا اور اسے چار دن بعد ہسپتال سے چھٹی مل گئی اب وہ معمول کی زندگی بسر کر رہی ہیں باپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے مدحدہ عربی مرات کے صدر کی جانب سے پولیس اور افواج کے لیے حسن کارگردگی اعزازات دینے کا اعلان مدحدہ عربی مرات کے صدر نے پولیس اور افواج کے لیے کارگردگی اعزازات چاری کر دیے جائیں گے اعزازی میڈلز اور بیچز حسن کارگردی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو لگائے جائیں گے مدحدہ عربی مرات کے صدر عزت معاب شیخ خلیفہ بن زائد ال نہان نے قانون نمبر سترہ دوہزار بیس چاری کر دیا ہے جس کے مطابق ابو زہبی پولیس اور افواج کو اعزازی میڈلز اور بیچز لگائے جائیں گے یہ عزازی میڈلز اور مدحدہ عبو زہبی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے حسن کارگردگی دکھانے والے افسران اور اہلکاروں کو عطا کیے جائیں گے اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے مدحدہ عربی مرات میں کرونا کیسز کے حوالے سے تازہ ترین سورتحال اس لئے یو اے ای حکام کی جانب سے وارننگ کی جا رہی ہے کہ اگر لوگوں نے کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کیا اور کرونا کے کیسز ایسے ہی دوبارہ بڑھتے رہے تو انصداد کرونا پروگرام دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے متحدہ عربی مرات کی وزارت سید کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے روز ملک میں کرونا وائرس کے 391 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 143 لوگ مرس سے سید یاب ہوئے ہیں 82,191 نئے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 391 لوگوں میں کرونا کی تشکیز ہوئی مزید برام منسٹری کی جانب سے کرونا کے باعث ایک شخص کے حلاق ہونے کا بھی بتایا گیا ہے جس کے بعد ملک میں کرونا کے باعث ہونے والی اموات کی تعداد 370 ہو گئی ہے متحدہ عربی مرات میں اس وقت تک کرونا کے کل 66,193 کیسز سامنے آئے ہیں اور 58,296 لوگ سے اتیاب ہوئے ہیں یاد رہے کہ متحدہ عربی مرات نے کرونا کے کم ہو چکے کیسز کی مدنظر ملک بھر سے لاکڈان کرونا ایسو پیس کے ساتھ ختم کر دیا تھا تاہم اب گزشتہ کچھ دنوں سے کرونا کیسز میں دھگنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس لئے UAE حکام کی جانب سے وارڈنگ کی جا رہی ہے کہ اگر لوگوں نے کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کیا اور کرونا کے کیسز ایسے ہی دوبارہ سے بڑھتے رہے تو انصداد کرونا پروگرام دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ